یہی ہے تمننا بنے بابا تم سا یہی ہے تمننا بنے بابا تم سا چلے ساتھ شہر کو غریے کی آئے ہمیں تو اتن اوم شانتی آج کا ٹاپک ہے من کی ایک کاغرتہ جو بابا نے بیابی اس مرلی میں من کی ایک کاغرتہ کے اوپر کافی سری باتیں کہاں اور ہمیں اپنی من کی ایک کاغرتہ کو کیا کرنا ہے لانا ہے تو من کی ایک کاغرتہ یہ بہت یوگی کے لئے یہ بہت مہتو پرنا ٹاپک ہے اگر مجھے یوگی بننا ہے تو میرے من کی ایک کاغرتہ بہت جروری ہے اگر یوگی ہے اس گیان مارگے کی سادنا میں چلنا چاہتے ہیں لیکن اگر من کی ایک کاغرتہ نہیں ہے تو اس گیان مارگے میں سفلتہ نہیں ملے کیونکہ یہ دائیوی گون جو بھی جیون کے ملی گون دھارنائے یہ سب من کی ایک کاغرتہ کا ریزلٹ ہے جو بھی ستیوک کی جو ہمیں پرابتی ملے گی وہ بھی من کی ایک کاغرتہ کا ریزلٹ ہے اگر مجھے ستیوک میں اونچ پت پانا ہے تو سنگم یوگ میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے ایک کاغرتہ من کی ایک کاغرتہ کا بیاس کرنا جرور ہے من کی ایک کاغرتہ جتنی ہوں گی اتنا پربوں ملن اچھی طرح کر سکیں گے کیونکہ من کی ایک کاغرتہ سے من جتنا چاہے جہاں لگانا چاہے وہاں لگ سکتا ہے اگر من آپ کی باتیں نہیں مانتا تو آپ پربوں ملن کا آنند نہیں لے سکیں گے اس لئے من کی ایک کاغرتہ جرور ہے جتنی ہماری من کی ایک کاغرتہ آئے گی اتنا کیونکہ ہم پویترتہ کا پالن کر رہے ہیں تو من کی ایک کاغرتہ سے اس پویترتہ کو جہیر کو کیا کر سکیں گے ڈائجس کر سکیں گے اگر من کی ایک کاغرتہ نہیں آئے تو یہ پویترتہ کا جو جہیر ہے پویترتہ جو ہم پالن کرتے وہ کئی نہ کئی نکلتا رہے گا مک سے نکلے گا کسی کو گصہ کرنے سے نکلے گا درشتی سے نکلے گا جس کو بابا نے کہا آئے ویرت یہ ویرت کیوں ہوتا ہے من کی ایکاگرتہ کی کمی کے کارن اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے من کی ایک کاغرتہ سے جو ہمارا اپویترتہ کا جو جہیر ہے اس کو کیا کرنا ہے اسی جہیر کو امرد بنانا ہے یہ اپویترتہ کا ایک پراکار کا جہیر ہے لیکن اگر آپ کی من کی ایک کاغرتہ ہے یہ جہیر یہ امرد بن جائے گا اور اس سے ہی پھر وانی میں پاور آئے گی بول میں پاور آئے گی درشتی میں پاور آئے گی سنکلپ میں پاور آئے گی ویواروں میں پاور آئے گی اس لئے من کی ایک کاغرتہ جرور ہے اگر آپ کی من کی ایک کاغرتہ ہے من کی ایک کاغرتہ ہے وہی آپ کی اندریہ آپ کے صحیحگی بنے گی آپ کا ویہوار سب کو پیارا لگے گا اچھا لگے گا اگر من کی ایک آگرطہ نہیں آپ کا ویہوار سب کو کڑوا لگے گا اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے من کی ایک آگرطہ کا بھیس کرنا ہے بابا نے کہا نا من کی ایک آگرطہ من ہمارا چنچل کیوں ہوتا ہے من ایک گھوڑا ہے یہ چنچل کیوں ہوتا ہے کیونکہ سریمت روپی لگام تھوڑا کیا ہوتا ہے دھیلا ہو جاتا ہے سائیڈ شن دیکھنا شروع کرتے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا لیکن اسی سمائی یہ سوچے کہ میرے لئے کیا سریمت ہے مجھے بابا نے ڈراما کیوں بتا ہے اگر کوئی ریس کے گھوڑے ہیں دوڑ رہے ہیں اگر کوئی گھوڑا ادھر ادھر دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا بڑے فاسٹ گھوڑے چل رہے ہیں لیکن اگر گھوڑے ادھر ادھر دیکھیں گے گر سکتے ہیں اگر کوئی ریس کے گھوڑا ایک کوئی گر جاتا ہے اس کے پیچھے سے آنے والے گھوڑے اس کے اوپر سے چلے جائیں گے اسی لئے گھوڑوں کو کیا کرتے ہیں ریس کے گھوڑوں کو سائیڈ پر سے آنکھوں کے اوپر کچھ بانتے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھیں تو اس شیطر ہمیں بھی کیا کرنا ہے سائیڈ سے نہیں دیکھنا ہے کون کیا کر رہے ہیں میرے لئے کیا سریمت ہے تو یہ سریمت روپی لگام صدا ہاتھ میں رکھنی ہے تب ہمارا من روپی گھوڑا اپنے کنٹرول میں آئے گا اگر من کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے من سے باتیں کرنی ہے من کی ایک آگرطہ تب آ سکتے جب ہم اپنے من سے باتیں کرنا سیکھیں جس نے من کے اوپر کنٹرول نہیں رکھا من کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے اگر اس کے پر ہمارا دھیان نہیں ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی گلت کارے ہو جائیں گے ہمارے سے اس لئے ہمیں من کو کیا کرنا ہے من سے باتیں کرنی ہے سارادن من کیا کیا سوچتا ہے کوئی بھی اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے بچہ غلط کام کیوں کرتا ہے کیونکہ ماں نے اس بچے کو دیکھائی نہیں کی بچہ کہاں جاتا ہے کیس سنگ میں جاتا ہے سارا دن کیا کرتا ہے اس کے پر دھیان نہیں ہے اور اس لئے بچہ کیا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اسی طرح اگر میرے اپنے من کے اوپر دھیان نہیں ہے من کیا سوچ رہے کہاں جا رہے اس لئے ہم اپنے من کے اوپر کیا کرنا ہے دھیان رکھنا ہے اگر کچھ غلط کرتا ہے تو اس سے سمجھاؤ جیسے برحمہ بابا کا ایکزامپل دیا بابا نے برحمہ بابا اپنے من سے اپنے اندریوں سے باتیں کرتے تھے بابا اسے دربار لگاتے تھے کیونکہ یہ دو ہمارے منتری ہیں من اور بدھی اور راجہ تو بہت اچھا ہے اور راجہ چاہتا ہے میں بہت اچھا بن جاؤ لیکن اس کے منتری اگر برشتہ چرے ہیں تو راجہ ترقی کر نہیں سکتا اسی طرح ہم چاہتے کی بہت آگے بڑھے بہت کچھ شکتی شالی بنے لیکن من روپی منتری کیا کر رہے ہیں ویرس سوچ کر کے راجہ نے جو کمائے وہ ختم کر رہے ہیں اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے من کو اکاگر کرنا ہے جتنا من کم سوچتا ہے سکاراتمک سوچتا ہے اتنا منوبل بڑھتا ہے من شکتی شالی بنتا ہے اور من شکتی شالی یا من کا کم سوچنا آرتاتی سول کونسے ستتی ہے یہ بابا من کی اکاگرطہ کے اوپر کیوں دھیان کھیچوا رہے ہیں کیونکہ جس کی من کی اکاگرطہ آئے گی اس کی آتما بھی من شکتی بنے گی نہیں تو کئی بھائی بہنے کہتے ہیں کہ مجھے آتما بھی من شکتی کی انبوتی نہیں ہوتی میری آتما اندر ہے جل رہی ہے شکتی ہے اس کا مجھے احساس نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ من کی اکاگرطہ نہیں جس کا من اکاگر ہوگا کم سوچے گا اتنا اس کی آتما کی جوتی جاگرط ہوگی اس لئے اگر مجھے آتما بھی من شکتی بنانی ہے اگر مجھے فریستہ بننا ہے بندر بننا ہے اس کے لئے میرے من کی اکاگرطہ ضرور ہے جس کے من کی اکاگرطہ ہوگی وہی آتما بھی من شکتی بندروب شکتی بیضروب شکتی ان چیزوں کا انبوت کر سکتا ہے اس لئے ہم اپنے من سے باتیں کرتے ہیں کیا کرنا ہے اس کو اکاگر کرنا ہے اے میرے من تم نے تو مجھے بہت دھوکا دیا دعا پارک سے لے کر کے مجھے بہت دھوکا دیا مجھے بہت بھٹکایا تم نے میرے شر پر تاز تھا میں کتنا اچھا راجہ تھا لیکن تمہارے بھٹکانے کیا کارن آج میں کنگال بن چکا ہوں آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے ہے میرے من تم میرا منتری ہو تم تو کوئی میرا دشمن تو نہیں نا تم میرا منتری ہے تم میرے راجہ میں رہتے ہو اور پھر بھی مجھے دھوکا دیتے ہو تم ویرات سوچتے ہو اس لئے من آج تمہیں ویرات کچھ بھی نہیں سوچنا ہے جو بھی کچھ راجہ میں ہوتا ہے اگر کوئی میرا اپمان کرتا ہے تمہیں اس کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تم چپ رہا نا بس تم سوچنا ہی نہیں میں راجہ مالک بیٹا ہوں کوئی بھی گالی دیتا ہے میرا اپمان کرتا ہے نندہ کرتا ہے مجھے راجہ کی کرتا ہے تم سوچ سوچ کر کے تم کمزور کیوں بنتے ہو کیونکہ کوئی بھی گالی دیتا ہے تم من کیا کرتا ہے سوچنا شروع کرتا ہے مجھے کیوں بولا میں نے کیا کیا تھا گالی واسطہ میں کس کو دیا من کو دیا یا آتما کو دیا آتما کو لیکن من کیا کرتا ہے سوچتا رہتا ہے یہی ویرت ہے جیسے آ کر کوئی گھر میں کوئی پڑوسنی ہے اور ماں کو آ کر کے گالی دیتا ہے کوئی پڑوسنی آ کر کے گالی دیتی ہے جھگڑا کرتے اور اس ماں کا بچہ اگر چلاتا رہے گا میرے ماں کو کیوں بولا پڑوسنی کے بعد جا کر کے جھگڑا کرے گا تو ماں کیا بولے گی بیٹا انہوں نے مجھے بولا یہ تم چھو بیٹو تم کچھ نہیں بولو تو اس بیٹے کو کیا کرے گی شاند کرے گی تو اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے من سے باتیں کرنی ہے اے میرے من کوئی گالی دیتا ہے کچھ بولتا ہے تو مجھے بولتا ہے تم نہیں سوچو اور کوئی بھی پرستیتی میں اگر من اسوچ بن جاتا ہے کچھ سوچتا ہی نہیں یہی ہے من کی اکاغرتہ من کی اکاغرتہ سے کرماتیت ستیتی کے طرح پہنچیں گے من کی اکاغرتہ سے ہمارے کئی جیون کی سمشہ سماپت ہو سکتے ہیں من کی اکاغرتہ سے جو آج ہماری کرمیندریا گلتیا کرتے وہ بھی بند ہو جائے گے اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے من کی اکاغرتہ کو لانا ہے جتنا ہمارا من اکاغرتہ ہوگا اتنا ہم پرمدھام کے طرف اڈان بھر سکیں گے کیونکہ پرمدھام میں جانے کے لئے شکتی چاہیے بل چاہیے لیکن یہ بل کیسے آئے گا من کی اکاغرتہ سے لیکن جیسے بھابا نے کہنا من کی اکاغرتہ بھنگ کیوں ہو جاتے ہیں یا ہمارے جیون میں ویرت کیوں چلتا ہے ایک تو بابا نے کہا من میں جو ویرت چلتا ہے اگر کوئی مان نہ دے کوئی شان نہ دے کوئی پوچھیں گے نہیں کوئی اگر آپ مان کرتا ہے تو من کیا کرتا ہے سوچنا شروع کرتا ہے ویشتہ اگر کوئی مان دیتا ہے تو بھی زیادہ من سوچتا ہے تو بھی ویرت چلتا ہے اس لئے یوگی کی لکشن کیا بتائیں جو مان اپمان نیندہ ستی گلانی سب میں وہ سمان رہتا ہے وہی کون ہے وہی یوگی یہ تو ہمارے آوستہ کئیسی بنتے ہیں اگر کوئی مان دے تو گوبارے کی طرح کیا ہوتے ہیں پھول جاتے ہیں اور کوئی اپمان کرے تو ہوا ہی نکل گئے ختم ہوگے جب بھی یوگ میں بیٹیں گے وہی باتیں یاد آئے گے اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے من کی ایک آگرتہ کو بنا کر کے رکھنا ہے سارا دن جتنا آپ کم سوچیں گے اور سکاراتمک سوچیں گے اتنا آپ شکتیشالی بن سکتے ہیں اور من کی ایک آگرتہ ختم ہونے سے ویرط آنے سے جو پورانے سنسکار آئے وہ سنسکار کیا ہوتے مرج ہو جاتے یہ مرج ہو جاتے اس لئے وہ میرے سنسکار دبے رہے اس لئے میری اپنی من کی ایک آگرتہ کو بنا کر کے رکھنا ہے من کی ایک آگرتہ سے ہی ہمارے وکرم وناش ہوتے ہیں جتنی ہماری من کی ایک آگرتہ ہے اتنا ہمارے جو 63 جنم کو جب وکرم بنے ہیں وہ وکرم وناش ہوں گے من کے ایک آگرتہ سے ہم شدی سورو بن سکتے ہیں آرتہ جو سوچتے وہ شد ہوگا جتنا آپ کا من ویرت سے بچ جائے گا کم سوچے گا اس کے بعد آپ جو سوچیں گے وہ شد ہوگا یہ ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے وہ شد ہوگا جس کا من ویرت سوچتا ہے اس کے سنکلپ شد نہیں ہوں گے اور جب سنکلپ شد نہیں ہوتا تو اشانتی ہو جاتے ہیں کہتن میں اشانت ہو گیا میں سوچتا ہوں لیکن ہوتا ہی نہیں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا من ویرت سوچتا ہے اشب سوچتا ہے جس کا من اشب سوچتا ہے ویرت سوچتا ہے اس کا من کمزور ہوگا اور جو سوچے گا شدنے ہوگا اور ایشی آتما کبھی ترپت نہیں بنیں گے جس کے من کی اکاغرتہ ہے اس کی کوئی سچی شانتی ہے جس کا من اکاغر ہو گیا اس کو سچی شانتی کے انبوتی ہوں گے ترپت بن جائے گا برپور ہو جائے گا اس کی آنکھیں کئی بھی ڈوبے گی نہیں بس اس کو یہ لگے گا مجھے جو پاناتہ سو پا لیا میں برپور ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے اور جس کے من کی اکاغرتہ نہیں اس کو کچھ بھی دو تو بھی بٹکتا رہے گا اس لئے بابا کہتے ہیں کیا کرو من کی اکاغرتہ کو لاؤں اور جس کی آپ جتنی آپ کے من کی اکاغرتہ ہوگی اتنا آپ اپنے چالہ اور چلن کے دورا باپ کی پرتکستہ کر سکے چلنہ اور چہرہ دکھائے گا ان کو کچھ ملا ہوئے یہ بھرپور ہے اس لئے ہماری من کی اکاغرتہ سمیہ انسار بہت ضرور ہے اور من کی اکاغرتہ لانے کے لئے یا من بھٹکتا ہے کیوں بھٹکتا ہے جس کے کان ترپتہ نہیں ہوئے جنہوں نے یہ نولیج پھل نہیں بنے اس کا من بھٹکتا ہے اگر میرے گیان کی مجھے کمی ہے ابھی نولیج پھل نہیں ہے اس کا من بھٹکتا ہے جس کے کان ترپتہ ہوگے جس کی اندریہ ترپتہ ہوگے اس کا من کبھی بھی بھٹکے گا نہیں ہے جس کو ابھی کھانے کے بھی اور ٹیسٹ چاہیے اس کا بھی من کیا ہو جائے گا من بھٹکتا ہے یہ کھانا چاہیے یہ کرنا چاہیے جس کے آنکھوں نے ابھی بھابا کو دیکھنے کے بعد بھی جس کے آنکھیں ترپتہ نہیں بنے اس کا من کیا ہو جائے گا بھٹکے گا یہ دیکھنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہاں جانا چاہیے تو جن جن کے کانوں نے بھگوان کے ماں وقت کے سنے ہیں جس کے آنکھوں نے بھابا کو اچھی طرح دیکھا ہے جنہوں نے بھابا کی یاد کی ٹیسٹ لی ہے اس کا من کبھی بھی بھٹکے گا نہیں اگر من بھٹکتا ہے اس کا مطلب میں نے ابھی تک انبوتی نہیں کیے اس لئے من کی بھٹکن کو ابھی کیا کرنا ہے بند کرنا ہے کئی سوچتے نا پتہ نا مجھے جب یوگ میں بیٹھتے ہیں ویرہ سنکلپ آتے ہیں وہ ویرہ سنکلپ کہاں سے آئے ویرہ سنکلپ آئے کہاں سے آپ نے تو کبھی رچے ہوں گے جیسے کوئی آج کل ماں باپ ہوتے نا اگر ماں باپ کے دس بارہ بچے ہیں اور دس بارہ بچے ہیں اور شام کو جب شانتی سے ماں باپ بیٹھتے ہیں تو ایک بچے آئے گا کہیں گے ممی مجھے کتاب چاہیے دوسرا کہیں گے پاپا جی مجھے کپڑے چاہیے تیسرا کہیں گے پاپا جی مجھے گھومنے کے لئے جانا ہے پیسے چاہیے تو جتنے بچے زیادہ سمجھے بھی زیادہ اس لئے آج کل دنیا میں کہتے ہیں چھوٹا پریوار سکھی پریوار جتنے بچے کم ماں باپ کو بھی شانتی ملتے تو اسی طرح ہماری بھی رچنا کون سے ہم بھی کیا کرتے مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے کئی سنکل پر رچنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہی سنکل پر بھرمان میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں اور پھر جب آپ یوگ میں شانتی سے بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں تمہیں تو یہ کرنا تھا تم یوگ میں بیٹھ گئے تو یہ لانا شروع کرتا ہے پھر جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں پھر اس کو بھاگاتے ہیں تو دوسرا کہتے ہیں تم کو یہ کرنا تھا اسی لئے بچوں کو کم پیدا کرو کم سے بچے سنکل پر بچوں کو اچھا روپی بچوں کو کم پیدا کرو جتنے اچھائی کم سنکل پر کم اتنا آپ کو شانتی کے انبوتی ہوگی اتنا آپ شانتی سے بیٹھ سکتے کیونکہ آپ اس کے مابعب ہو آپ کے پاس نہیں جائیں گا تو کیا پڑوشی کے پاس جائے گا اسی لئے ہمیں کیا کہنا ہے سنکل پر کم رچ دیں جس سے آپ کی من کی بھٹکن کم ہوگی من ایک آگر ہوگا سنکل پر من کی ایک آگر رتا کو ہمیں بنا کر کے رکھنا ہے جس سے ہم ایک ترپت ستیتی کی بھرپور تاکی ایک آگر رتا کی انبوتی کر پائیں گے اور جس کی جتنی من کی ایک آگرطہ ہوگی اتنا جوالہ سروپ یوگ جو بابا کہتے ہیں جوالہ سروپ یوگ آرتات من اور بدھی کی ایک آگرطہ اس کو کہتے ہیں جالہ سروپ یوگ اور جس کی من اور بدھی کی ایک آگرطہ آئی ہے وہ کبھی یہ نے کہیں کہ مجھے یوگ کرنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا میرا یوگ لگتا ہی نہیں جس کے من کی ایک آگرطہ آئی اس کا یوگ بابا سے صدا ہی لگتا رہے جس کا من ایک آگرہ ہے وہ ہر پرستیتے میں سہنشیل بن کر کے رہے گا اس کے اندر سامنا کرنے کی شکتی کئی گون اس کے جیون میں آٹومیٹک لی آئیں گے اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے من ایک آگر کرنا ہے تو من ایک آگر کرنے کے لئے ایک تو ہمیں کیا کرنا ہے سریمت چاہے اس کے لئے آپ کا کوئی رشتے دار آپ کو کچھ کہہ رہے چاہے کوئی وقتی کچھ کہہ رہے لیکن نہیں مجھے سریمت کیا ہے میرے لئے سریمت کیا ہے جس کو سریمت کا اچھی طرح پتہ ہے اس کا من یہ نہیں کہ یہ کرو یا نہیں کرو اسے کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے میرا کیا ہوگا کب بھی اس کو سنکلپ نہیں آئے گا بس یہ سریمت ہے جس کا سریمت کے اوپر اچھی طرح دھیان ہے اس کا من کبھی بھی بھٹکے گا نہیں نہیں تو ہم کیا کرتے شاہی شن دیکھتے وہ بھی ایسے کرتے پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے اور کرنے کے بعد پھر پشت اپوکر اس لئے ہمیں کیا کرنائیں اگر مجھے من کی ایک آگرطہ کو لانا ہے تو سریمت روپی لگام صدا ٹائٹ ہو ڈی لانا ہو اور ایک بہت اچھی سندر یکتی کہ اگر ہم اپنے من کی ایک آگرطہ کو لانا چاہتے ہیں تو اس لئے سب سے پہلے بدھی کی ایک آگرطہ بھی ضروری کیونکہ من کس کے پیچھے جاتا ہے من جات بدھی من کے پیچھے بدھی نہیں جاتی لیکن بدھی کے پیچھے کیا کرتا ہے من جاتا ہے کہاں آئے گیت میں ایک لائن ہے جہاں ہمارا دھیان ہوگا وہاں ہمارا من ہوگا اگر من روپی گھوڑے کو کنٹرول کرنا ہے تو کیا کرو پہلے بدھی کو کنٹرول کرو تو بدھی کیا ہے پہلے ہمیں بدھی کے بارے میں جان چاہی کی بدھی کیا چیز ہے اگر آپ کا یہ بدھی کا نیتر صدا ہی بابا کو دیکھتا ہے تو من ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں بدھی جہاں دیکھتے من بھی وہی لگا رہے گا اس لئے بابا کیوں بولتے بچے بدھی کا یوگ میرے ساتھ لگاؤ تو بار بار بدھی کو ہمیں کیا کرنا ہے بابا کے طرف لگان چاہے یوگ کرتے سمئے چاہے کرم کرتے سمئے اگر بدھی بابا کے پاس ہے تو من بھی کیا کرے گا من بھی بابا کے پاس جائے گا بار بار تو اس لئے من کی اگر یک آگر اگر لانا چاہتے تو بدھی کی پر ہمارا دھیان ہو اب بدھی میری کیا دیکھ رہے جس کو کہتے تیسرا نیتر اگر تیسرا نیتر بار بار بابا کو دیکھتا ہے تو من بھی کیا کرے گا بابا کے بارے میں ہی سوچے گا من میں بھی وہ ہی سنکل پائیں گے اور یہ دونوں کے پر پورا ہمارا جو کرموں اچھا یا برے یہ من اور بدھی کے پر نیر پہلے بدھی جائے گی پھر من سوچے گا پھر بدھی اس کو نیرنے دے گی اور پھر پورا باڈی کو direction ملے گا تمہیں یہ کرنا ہے اگر مجھے میرے من بدھی میں گیان اچھا ہے تب من میں سنکلب بھی چلا تو بھی بدھی کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے من کو کیا کرے گا وہ روک دے گا گلت کام ہوتے پھر آتما کا ویویق جاگر ہوتا یہ کیا کر دیا مہینے یا اس کی ہو گیا جس کو بابا کہتے پورانے سنسکار کے وشیبت تو پورانے سنسکار کے وشیبت کیوں ہو گئے کیونکہ بدھی کمزور رہی جس کی بدھی پاورفل ہے جس کے بدھی میں پاورفل گیاں آئے بدھی کو امرت والا یوگ کر کے شکتیشالی بنایا ہے تو بدھی کبھی بھی گلت نیرنے نہیں لے گی اگر من گلت سنکل پر چلا بھی دے گا تو بدھی اس شکتیشالی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیاں سننے سے نیرنے شکتی آتے ہے اور جس کے کارن سارا دن آپ کے اندریوں دورا کوئی بھی گلت کام نہیں ہوگا اس سمئے ویرط کیا ہوتا ہے مرج رہتا ہے اور جس سے ہمارا اگر میری امرت والا ٹھیک ہے اور مرلی کے پوائنٹ ہم اچھی تر سنتے دھیان سے سنتے ہیں تو سارا دن میرا من ایک کاغر رہے گا من ویرت سوچے گا نہیں من کے اندر کی ویرت بات کیا ہو جے گی مرج رہے گی اور جس سارا دن اسی دن کا آپ کا چارٹ بہت اچھا رہے گا تو اس لئے ہمیں کی اک مرلی دونوں کے پر attention دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مرلی کو کبھی بھی miss نہیں کرنا ہے اور امرت والا miss نہیں کرنا ہے کیونکہ امرت والا miss کرنے سے اور مرلی نہ سننے سے من کیا کرتا ہے ویویق کا بھی خون کرتا ہے ویویق کو مار دیتا ہے اس کو دباتا ہے تم کمزور ہو آج تم چپ بیٹو میں شکتی شالی ہوں اور اسے پھر گلتیاں ہوتے ہیں اور اسے سنسکار کے وشیب ہوت ہوتے اور من کی اکاغرطہ کو لانے کیلئے کیا کرنا ہے جیون میں آنے والی ہر باتوں کے بارے میں کیا کرنا ہے positive thinking میں convert کرنا اگر کچھ بھی ہوتا ہے اس کو کیا کر positive میں لے لو اب سمجھ کسی بیکتی نے کچھ گلت کام کیا تو من سوچنا شروع کرتا یہ گلت کا ہے یہ تو ایسا ہی ہے تو سمجھ من کو سمجھ ہو ہے من ہر ایک اپنا اپنا ہے تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے تم کیا اس کا مالک ہو سمسار کا مالک تو چانت بیٹا ہے اور تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے تو من کیا ہو جے گا چُب بیٹے کوئی دوسرے کی گلتی دیکھ کر کہ من سوچ نہ شروع کرتا ہے تو بیکار آئی ایسا ہے اس کو کوئی بھی جس کو کہتے من میں پرچنت شروع ہو جاتا ہے تو من میں پرچنت ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مک بھی کیا کرتا اس کو جو من میں چلتا ہے وہ ہی کس میں آتا ہے مک میں آتا ہے پھر مک بھی جا کر دوسرے کے سامنے دوسرے کا ورنن کرتا ہے تو من میں جب آتا ہے تو من میں ہی مار و اس کو مار 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 تو من کو سمجھاؤ ہی من شیو بابا تو سب کو مٹھے بچے کہتا ہے اور تم اس کو بیکار کہہ رہے تو اس لئے تم اس کے بارے میں بیکار نہیں کہو وہ تو مہان آتما ہے وہ دیو آتما ہے جس کو بابا بھی کتنے سومان دیتا ہے تو اس نہیں اسی طرح جب من میں جب ویرت سنکل پر سرو ہو جاتا ہے تب کیا کرنا ہے اس کو وہی ختم کرنا ہے اگر من میں اس کو ایسا ہی رکھا تو پھر مک میں آئے گا ورتی میں آئے گا ویوار میں آئے گا گلتیا شروع ہو جائے اس لئے میں کیا کرنا اور من کی اکا گرتہ کے لئے کوئی بھی ہمیں چاہے کوئی مان دے کوئی پوچھے نہ پوچھے تو بھی کیا کرنا ہے ارے سویم بھگوان نے ہمیں مان دیا دیا نا تو کوئی اور دے یا نہ دے کیا پھرک پڑتا بھابا تو کتنا ہمیں مان دیتا ہے نہیں تو کئی ہوتا ہم تو چینٹر پر اتنا سہیوگی بنے ہیں چینٹر کی بیلڈنگ جب سے بنی تب سے ہم نے فاؤنڈیشن سے مدد کرتے آئے اور یہ بھینے تو ہمیں پوچھتی نہیں یہ جو نئے نئے آتے ان کو پوچھتے رہتے تو کیا ہوتا پھر مان جب نہیں دیا من ہم کس کے لئے وہ بھینوں کے لئے کیا نہیں ہم اپنا بھاگے بنا رہے ہم اپنے لئے کر رہے اس لئے سو یہ بھگوان نے جس کو مان دیا ہے اس کو کوئی پوچھے نہ پوچھے کوئی فرق نہیں تو اسی طرح ہم اپنے من سے کیا کرنی ہے بات کرنی ہے ہلچل کو آنے نہیں دینا ہے اگر ایک بار من کی ہلچل شروع ہوگی تو کافی سارے ڈیفریشن میں آ سکتے ہیں کئی بیمارے بھی ہو سکتے ہیں آج جو بھی سمسار میں لوگوں کو چاہے کسی کو ہارٹ آٹک آئے چاہے کسی کو بلڈ پیش آئے یا ڈیابیٹیس ہے ان سب کے کارن کی ہیں من کی ایک آگرطہ کی کمی جس کے من کی ایک آگرطہ ہے اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہو سکتے اس لئے ہر پرستیتے میں ہمیں کیا کرنا ہے اپنے من کو ویرت سے بچانا ہے کئیوں میں کیا ہوتا ہے جی سے بابا کئیوں کی من میں ویرت کی سور ہو جاتا ہے اگر کوئی گون آیا کوئی کلا آئی کوئی ویشیست آئی اس کا کیا ہوتا ہے ابھیمان آ جاتا ہے جس کو ابھیمان ہوگا اس کا من کبھی شانت نہیں رہے گا وہ سب کے پاس جائے گا میں ٹھیک ہوں نا میں نے اچھا کیا نا یوگ میں جب بیٹیں گے تب بھی اس کا من شانت نہیں ہوگا جس نے اس مہمہ کی اور مہمہ کی بول اس کے کانوں میں گنجے گے وہ بہت کچھ ہوں وہ بابا بابا نہیں کہیں گا لیکن کیا یاد آئے گا میں میں یاد آئے گا اس لئے بابا نے کہا یہ بھی بیرات ہے تو ایسا جب یوگ میں بیٹ کر کے عبیمان کے بارے میں سنکل پہ چل رہے یا کسی نے اپمان کیا اس کے بارے میں سنکل پہ چل رہے تو اس کا connection بابا سے تو نہیں تو وہ آتما شکتی بابا سی کیسی لے گی اور ایسی آتما الپ کال کے لئے ترپت رہے گی الپ کال کے لئے خوش رہے گی لیکن اندر سے خوک لے ہوں گے دھکے والی گاڑی ہوگی اس کی جیسے گاڑی چلاتے دھکا مار کے چلاتے کوئی مان مل گیا خوش ہوگے مان نہیں ملا تو اترپت رہے گی اس لئے دھکے والی گاڑی نہیں بن نا ہے لیکن ہماری صدا ہی خوش بنی رہے چاہے آپ مان کی پرستی میں چاہے مان کی پرستی میں یہ ہے کرمات یہ من کی ایک آگ رت کا ریزلٹ اس لئے ایسی آتمائیں ہر پرستی میں اچھل اڈول رہیں گے ہر پرستی کا سامنا کر سکیں گے کوئی بھی پرستی میں کسی کے سامنے جا کر کہ روئیں گے نہیں کیا کروں یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہے کبھی روئیں گے نہیں اس کو ہر پرستی میں لگے گا کہ میرا کچھ کلیان ہو رہے بس کیونکہ اس کا من شکتی شلی ہے اس لئے بابا کہتا ہے کبھی بھی رونا نہیں روتے کون ہیں ایک تو آنکھوں کا رونا اور دوسرا ہے من کا رونا جس کی من کی ایک آگ رتا نہیں وہ روئیں گے رونے والے کمزور رہتے جس کے آنکھوں میں صداد دارہ بھتی رہتے وہ کمزور ہوں گے وہ کبھی بھی اس کے شارع درشتی سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو واسطہ میں من کی کمزوری یا من کی ہلچل یہ بھی ایک پرکار کا رونا ہے یا جو 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 اُلٹی کرتا ہے اُلٹی کرنے والے بھی کھائیں گے اور اُلٹی کرتے رہیں گے اس کی ہلت کئیسی ہوگی اچھی ہوگی جو ڈائیجیس کرنا جانتے ہے کچھ بھی کھاتے لیکن ڈائیجیس کرتے اُلٹی نہیں کرتے ان کی ہلت اچھی رہتی ارطہ جس کے جیوان میں کوئی بھی بات آئی وہ جا کر کسی کے سامنے سناتے نہیں کہ میرے سائسہ ہو گیا انہوں نے مجھے ایسہ بولا اُس باتوں کو ان پرستیتی کو ڈائیجیس کرتے وہ ہلتی بنتے اور ڈائیجیس کون کر سکیں گے جس کا من ایک کاغرہ جو ہر پرستیتی کو پوزیٹی میں لینا جانتے ہیں ہر پرستیتی کے بارے میں جو کچھ ہو رہے اچھا ہو رہے اُس کی من کی ایک آگرہ ہوتا ہے وہ تُفھانوں کے سمیے بھی یوگ میں ایک کاغر ہو کر بیٹھ سکتے آج یوگ کے سبجیکٹ میں ہماری روچی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ من کی ایک کاغرطہ نہیں آگے چل کر ہمارے سامنے ایسی بات آئیں گی بہت ساری بات آئیں گی بہت ساری پرستیت آئیں گی جس ہمارا من کھلتا رہے گا وہ یوگی کیا بن سکے گی اس لئے آگے آنے والے سمی کے لئے اب ہمیں تیار بیٹنا ہے صدا تیار رہنا ہے کوئی بھی پرستیت آئی اس کا جمعیوار بابا بیٹا ہے من تمہیں کچھ نہیں سوچنا ہے من کی دور کس کے ہاتھ میں ہے بابا کے ہاتھ میں تو ڈوبے گا نہ ڈوبے گا وہ دیکھے گا تمہیں کیا سوچنا ہے چاہے لوکی پرستی چاہے الوکی پرستی چاہے شریر کے بیماری چاہے مان چاہے اپمان یہ سب کیا کرنا ہے بابا کے اوپر چھوڑ دینا اگر کسی نے اپمان کیا یہ میرا نے اپمان ہوا کس کا ہوا بابا آپ کے لئے بول دیا ہوگا میں نشن تو من کی حل چل نہیں ہوں گی اور جنہوں نے یہ من کو مجبوط بنایا شکتی شالی بنایا آنے والے سمئے میں وہ وگنوں میں بھی کیا رہیں گے اچل رہیں گے اسی لئے ہماری من کی ایک کاغرطہ کو کیا کرنا ہے بنا کر کر رکھ اسی لئے من سے بات کرنی ہے من سے بات کر کے من کے ویرت کو نشٹ کرنا ہے اور جتنا آپ من کے ویرت کو نشٹ کریں گے اتنا آپ کی آتما کی جوتی صدا جاگرت رہے گی جس کو بابا ساکار مرلے میں کتنا بچے آتما بیمانی بنو یہ آتما بیمانی ستھی ہمارے کیوں نہیں رہتی اس کا کارن ہے من کی ایک آگرطہ کی کمی اور جب آپ کے من کی ایک آگرطہ آئے گی آپ کی جوتی صدا جلتی رہے گی تب آپ سمپور پویتر بابا نے کہنا برام من جیوان کا فاؤنڈیشن کیا ہے سمپور پویتر تا سمپور پویتر تا آرطہ جس کے جیوان کا ویرط سب کچھ سماپت ہو گیا وہ ہے سمپور پویتر تا اور جب ویرط ختم ہو گیا آتما کی جوتی جاگرط ہو گی اس آتما کو نیرانتر اتندر سک ملے گا اور اس کے ہی دل میں بابا بیٹے گا بابا نے کہنا میں آپ کے دل میں ہوں اور آپ میرے دل میں اگر ہم کیول یہ پوائنٹ سننے نہیں ہے لیکن اگر بابا کے دل میں بیٹنے کے بعد بھی مجھے مائی آتی ہے اس کا مطلب میں بابا کے دل میں نہیں ہوں بابا سے دل کے اندر سے نکال کر کوئی لے کے جا سکتا ہے کیوں لے کے جاتے ہی مائی کیوں کیوں ہم اس کے دل میں نہیں اور کیوں دل میں نہیں آئے کیوں پویتر تھا بابا کے دل میں وہی بیٹ سکتا ہے جو سمپور اگر جو سمپور پویتر نہیں بابا کے دل سے کیا ہو گیا وہ دور ہو گیا تو پھر مائی اس کو کیا کرے گی لے کے جائے اور سمپور پویتر تان نہ ہونے سے تچ بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا تچ کیونکہ اس کی تلی جیلی بھی رہتی تی اس تر ہم ابھی راون کے راجے میں ہے مائی کے راجے میں ہے اگر مائی کے راجے میں ہوتے ہو بھی مائی مجھے تچ کرتی ہے تو اس کا مطلب میرے تلی بھجی بھی ہے اگر اس دنیا میں رہتے ہو بھی اگر آپ کی تلی جلی بھی ہے تو مائی راون تچ بھی نہیں کرے اور تلی بھج کیوں جاتے من کی ایک آگر کی کمی اس لیے اگر مجھے آتما بھی مانی بننا ہے مجھے اپنے سنسکار کو مرج روپ میں رکھنا ہے مجھے اپنے سنسکار وں اتیندرے سکھ مل سکتا ہے چاہے آپ رات کو سوئے تو بھی آپ بھابا کے ساتھ یوگ لگا ہو آئے اس لئے چاہے کوئی ابھیمان کا ویرات پن چاہے کوئی اپمان کا ویرات پن یہ دونوں ویرتوں کو کیا کرنا ہے سماپ تک کرنا ہے جو بھی میرے کچھ گون ہے کلا ہے ویش ہے کس کی دین ہے یہ تو پربو کی دین ہے کیونکہ جو ہمارے سے سیوہ کرا رہے کون کرا رہے ہیں یہ بابا سیوہ کرا رہے جیسے کٹ پتلی کو دکھاتے نا کٹ پتلی کو نچاتے ہیں پپیٹ سو بولتے نا اس کو لیکن نچانے والا دکھائیں نہیں پڑتا وہ پردے کے پیچھے بیٹ کر کے کیا کرتا ہے وہ دھاگے بھی مہین دھاگے ہوتے ہیں اور دھاگے کو باندھ کر کے نچاتے ہیں تو کٹ پتلی کیا کرتے دانس کرتے ہیں اور کٹ پتلی کو آئے کہ میں کتنا اچھی ڈانس کر رہے ہوں اتنے سارے سو لوگ مجھے دیکھ رہے میں بہت اچھ ڈانس کر رہے واسطہ میں کون ڈانس کر رہے کٹ پتلی کر رہے کٹ پتلی کے اندر تو کچھ آتما بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن وہ کیوں ہیل رہے کیوں کیوں کی اس کو اس کے دھاگے باندھے ہے اور کیا کر رہے وہ چلانے والا اس کو کیا کر رہے کچھ رہے اگر چلانے والا کہے اچھا تم کر لے ڈانس وہ کچھ گا نہیں تو وہ ہی لٹک جائیں گے ہمارے سے بھی شیوہ کر رہے پردے کی پرمدھا میں بیٹا ہے اور ہمارے سے کیا کر رہے یہاں کر رہے لیکن کبھی کبھی ہمیں ابیمان آتا ہے میں نے بہت اچھا کیا تو کھسنے والا کہے کر لے وہ ہی لٹک جائیں گے اس لئے بابا کہتے کوئی بھی بات کا ابیمان نہ آئے دیکھو بابا بھی شیو بابا بھی سب کچھ کر آتا لیکن تو بابا بچے میرا کوئی بھی میری مہمان نہیں کرو یہ تو میری ڈوٹی ہے مجھے تو پتیت پاؤن بنانی کی ڈوٹی دی میں تُوڑی کچھ کر رہا ہوں یہ ڈراما میرے سے کرا تو من اچھلنا شروع ہو جاتا ہے جب یوگ میں بیٹیں گے بابا بابا کرنے کے بجے کیا ہوتا ہے اپنے مان کے پیچھے کس نے کیا ورنن کیا اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے من سوست رہا اس لئے بابا نے کہا نا ابھی مان کا بھی مئی پن میرا پن نا ہو چاہے اپمان کے پرستی میں بھی اور چاہے مان کے پرستی میں تب کئی من کی ایک آگرطہ آ سکتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسوچ ستی اس کو ہی کہا جاتا ہے کرمات ستی جتنا اسوچ بنیں گے کرمات بنیں گے اتنا من کی ایک آگرطہ آئے گی ویدھے ستی اس سے ہی بنی رہے گی اور اس سے ہی ہم فریستہ بن سکتے کیونکہ جب من کی ایک آگرطہ آتی ہے تو من کیا بنتا ہے لائٹ بنتا ہے من ہلکا بنتا ہے ہم کیا کرتے من کو سوچ سوچ کر کے من بنا لیتا ہے من دو ہے ایک من اور من کتن ہے ایک من دو من تین من جتنا من بنیں گے اتنا اڑیں گے نہیں اور من بھاری کب ہوتا ہے وہ وہ ہے من اور جو زیادہ سوچتا ہے ایک من دو من پھر بڑھتا جاتا ہے اور ایک من دو من والا اوپر اڑھے گا نہیں فریستہ کبھی بھی وہ بن نہیں سکے گا اس لئے جب ہم یوگ میں بیٹھتے ہیں تو اس یوگ کی ایک آگرطہ لانے کے لئے یوگ میں وکرم بناش کرنے کے لئے جوہلہ سروف ستیتی بنانے کے لئے اس سنگمی کا تندر سکھ بنانے کے لئے من کی ایک آگرطہ جرور ہے تو ہر پرکار کے ویرت کو ابھی کیا کرنا ہے سما کرنا ہے اور اس کو ہی کہا جاتا ہے پویترتہ آج ہم پویتر ہیں کام ویکار پر جیت پایا ہے لیکن من کی ایک آگرطہ نہ ہونے کے کارن جو ہمارے چہرے پر ایک رونک آنی چاہیے جو ایک چمک آنی چاہیے وہ نہیں ہے کیونکہ اس پویترتہ کا بل بھی کیا ہو رہا ہے لکیج ہو رہا ہے اس ویرت کے کارن لکیج ہو رہا ہے اور اس کے کارن ہم شکتی شالی نہیں ہے تو من کی ایک آگرطہ کو لا کر کیا کرنا ہے اس پویترتہ کے بل کو اتین رے سکھ میں کیا کرنا ہے پریورتن کرنا ہے نہیں تو کئیوں کو یہ جیان مار کو یودھ لگتا ہے بڑا پریشان ہے کیا کرو یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ سب ویرس سوچنے سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنے من کو یکاگرہ کیا اس کو سب اچھے لگے گے سب اچھے بہت اچھے ہیں جس کا من یکاگرہ نہیں آئے اس کو سب خراب نظر آئیں اس لیہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے من کو سمجھ انا ہے یہ دو من اور بدھی روپی منتری یہ دونوں کے پر اچھی طرح نگران رکھ نی ہے کیونکہ یہ دو منتری اگر آپ کی بات نہیں سنیں گے آپ راج نہیں بن سکھیں گے بابان پچھلے بار مرلی میں کہا نا پوچھو اپنے آپ سے میں کیا بننے والا ہوں کئی پوچھتے نا بابا میں کیا بنوں گا تو بابا نے کہا کہ میں نے تو آپ کو جان کا درپن دیا ہے اب پتہ کرو کہ میں کیا بن والا ہوں اگر میں اپنے من کو order کرتا ہو ہے من تم ابھی ساتھ سے لے کر گے ساڑھے ساتھ تک پرمدہ میں بابا کے پاس جاؤ لیکن من کئی مارکیٹ میں گئے ابھی یو کی کرنے کے بعد ساڑھے ساتھ بجے جائیں گے باہر مارکیٹنگ کر کے آئیں گے پھر کیا کیا لیں گے چل رہے گیت بز رہے اور من کیا سوچ رہے کیا مارکیٹنگ کرنا ہے راجہ نے کہا کہ پرمدہ میں جاؤ اور منتری کہا مارکیٹ میں گیا اس کو راجہ کہیں گے اگر ساتھ میں آپ کو راجہ بنائے جائے اور آپ اپنے منتری کو کہ لیٹر آئے اور تم جا کر پڑوسی راجہ کو دیکھ لیکن منتری وہاں سے گیا اور کمرے میں جا کر سو گیا اور لیٹر پہنچا ہی نہیں وہ راجہ کیسا اس لئے اگر بھویش میں راجہ بننا چاہتے تو یہ من اور بدھی کے اوپر کیا کرنا ہے راجہ کرنا اور جس کا من اور بدھی کے اوپر راجہ ہے اس کی اندری اوپر راجہ کرنا بھی بڑا ایجی ہے اس لئے یہ دونوں کو کیا کرو مالک بن کر کے order پرمان چلاو مالک اور بالک مالک کس میں بن مالک ایک تو ورشے کے ورشہ جو بابا کا ورشہ ملا ہے ورشہ کے لئے بالک بنے وہ تو بالک بنے لیکن مالک بنے نہیں جو بالک تو بنا لیکن مالک نہیں بنے گا تو وہ راجہ نہیں بن سکتا اس لئے اگر مجھے ورشہ چاہیے اس کے لئے کیا بننا ہے مالک بھی بن مالک کس بن دوسرے کا مالک نہیں بن نہیں تو گھر میں جا کر کہ چلو بھائی میں مالک ہوں گھر کا یہ نہیں مالک کس کا اپنے اندریوں کا مالک اور اندریوں کا مالک بن کر کے کیا کر نا ہے اپنے من کو اپنے بدھی کو اپنے اندریوں کو چلانا ہے اور جو یہاں سنگمیگ میں سوراجی عدی کری ہے وہ بھویشے میں کیا بنے گا راجی بنے گا لیکن اس کے لئے پہلی ہمارے من میں ایک آگرطہ ہونی ضرور ہے تو ایک آگرطہ کے لئے کیا کیا سنا ایک تو ہمیں کیا کرنا ہے من سے باتیں کرنی ہے اگر من کو کام دو اس کی دین چرہ بنا من کو کام دو چاہے ایک گھنٹے کے لئے کام دو چاہے پھر کیا کرو ایک دین کے لئے کام دو اس من کی ایک آگرطہ لانے کے لئے کیا کرو اس کو سومانوں کے ابیعث دو کیونکہ من کا نیچرل کام آئے سوچنا من کی ایک آگرطہ مطلب اس کو دھبانا نہیں ہے لیکن کیا کرنا ہے اس کو سمرت سنکل پہ کرانے آگرطہ لانے آرطہ کچھ نہیں سوچنا یہ نہیں سوچو لیکن کیسے سکاراتم سوچو جسے کوئی ماں کا بچہ اگر چاکو کے ساتھ کھیلتا ہے تو ماں کیا کرتے ہیں اس کا چاکو کھیچے گی اچھے کھیچے گی تو بھی کر جائے گا اور کھیلے دے گی تو بھی تو کھلتے گا تو ماں کیا کرتے دوسرا کھلو نہ ڈالتے تو بچہ کیا کرتا چاکو چھوڑ دیتا ہمارا من کیا کرتا چاکو کے ساتھ کھیل رہے تو من روپی چاکو کو کھیلنے نہیں دو لیکن کیا کرو یہ گیان روپی کھجان ڈالو اس کے سامنے جب گیان کا سومان میں کوئی نہ کوئی نسے میں اس کو بیجی رکھنا ہے اور جب یہ من ایسا بیجی رہے گا تب آپ کی من کی ایک آگرطہ آتی رہے اور جب سارا دن آپ کا من پوزیٹی سوچتا ہے گیان کے بارے میں سوچتا ہے ایک آگرہ ہے ایسا من کے دور یوگ لگانا بڑھائی چیئے تو کیا ہوتا ہے سارا دن ہمارا من بھٹکتا رہتا ہے جو بھی آنکھیں دیکھتے من اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جہاں بھی بدھی جاتے من اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو کمزور من والا کبھی بھی یاد کی یادرہ کرنے سکتا تو مجھے یاد کی یادرہ کرنی ہے اس لئے من کی ایک آگرطہ جرور یہ من کو بیچ بیچ میں بریک لگا دو پوچھو کہ یہ من تم کہاں ہو ابھی کیا سوچ رہے تم یہ من تم کیا سوچ رہے ہو من کو پربو کے گون گانے میں بیجی رکھو اپنے گون گانے میں نہیں لیکن کس کے پربو کے گون گانے میں لگا دو تمہیں کون ملا ہے جتنا آپ پربو کے گون گانے میں لگائیں گے من کو اتنا لوگ آپ کے بھکتی مارگ میں کیا کریں گے گیت گائیں گے آپ کے گیت گائیں گے اگر ابھی بھکتی مارگ میں کوئی نہیں گائیں گے اس لئے کیا کرنا ہے من سے کس کے گیت گاؤ پربو کی گیت گاؤ اس کو کہتے سو چنطن اور دوسرے کے بارے میں اپنے بارے میں گون گانا اس کو کیا کہیں گے پر چنطن یہ پربو چنطن نہیں لیکن کیا ہے پر چنطن یہ بھی من کی ایک آگرطہ نہیں ہے تو ایسے ہمیں کیا کرنا ہے من کی ایک آگرطہ کو لانے ہے اور اس کے لئے روز ہمیں اپنی دین چرے بنانے ہے اور اس دین چرے میں من کو کام دینا ہے چاہے رات کو سوتے سمی من کو کام دو امرت ویلہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے من اور بدھی یہ دو باتی ہے جیسے تیل دیپک کب جلتا ہے دیپک تب جلتا ہے جب دیپک کی باتی تیل میں ڈوبی ہو تو تیل ہے سی بابا پرام دام پرام دام ہے تیل اور ہماری من اور بدھی کیا ہے باتی ہے اور آتما کیا ہے دیپک ہے یہ آتما کا دیپک جلتا تب رہے گا جب ہماری باتی پرام دام میں ڈوبی ہو یا سی بابا کے اوپر لگی ہو میری باتی کئی مارکیٹ میں لگی ہے تو دیپک جلے گا دیپک میں شکتی آئے گی اوم شانتی یہی ہے تمنہ بنے بابا تنسا یہی ہے تمنہ بنے بابا تنسا چلے ساتھ ہے